بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین ومن طبعہم بیحسان الہیم الدین ام آباد دینی بھائیو یہ آپ کے سامنے رمضان سے متعلق کچھ سوالات اور اس کے جوابات موجود ہیں اور بہت مفید سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن مجید کی آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ سارے سوالات اور اس کے جوابات یہاں پر موجود ہیں چونکہ بہت کم وقت میں اسے مکمل کرنا ہے اس لئے میں سوال پڑھوں گا اور سوال کا جو جواب ہے وہ جواب آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور بطول دلیل قرآن کی جو آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا صرف ترجمہ پڑھ کر کے آگے بڑھوں گا ایسے ہی کچھ سوالات ایسے بھی ہیں اس میں جو تفتیل طلب ہیں اور اس میں زیادہ وقت لگے گا اور کچھ دوسرے سوالات رہ جائیں گے اس لئے بعض سوالوں کو میں اس میں اسکپ بھی کر جاؤں گا تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال ہے رمضان کی روزے کیوں فرض کیے گئے رمضان کی روزے کیوں فرض کیے گئے دینی بھائیو دیکھیں اس میں قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ ایک سو ستاسی آیت نمبر ایک سو ستاسی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو تو جواب کیا ملا کہ رمضان کی روزے کیوں فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو اس کی مزید وضاحت اور زیادہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علمہ بیوزاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم گناہوں سے بچو کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور شہوت سے ہی گناہوں کی شروعات ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاہ نہ کر سکتا ہو وہ روزہ کا احتمام کرے جو نکاہ نہ کر سکتا ہو وہ روزے کا احتمام کرے کیونکہ روزہ اس کے لئے شہوتوں کو توڑنے کا ذریعہ یہاں دیکھیں بلکل صاف لفظوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے کا ذریعہ تم میں سے جو نکاہ نہ کر سکتا ہو وہ روزے کا احتمام کرے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیا مطلب یعنی آدمی کے پاس جسمانی طاقت ہے وہ کسی گناہ میں پڑھ سکتا ہے کسی گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے زنہ بدکاری میں پڑھنے کا خطرہ ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ نکاح کر سکے تو اب گناہ سے بچنے کے لئے اسے کرنا کیا ہے وہ روزہ رکھے وہ روزہ رکھے گا تو اس کی شہوت توٹے گی اور گناہ کا خیال یا گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ یہ کم سے کم ہو جائے گا تو ایسا آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے تو بنیادی طور پر پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے یا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائے اور متقی ہم کیسے بنتے ہیں جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو شہوت جو انسان کی جو گناہوں کو بھارنے والی اس کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ کمزور پڑتی ہے وہ ٹوٹتی ہے اس طرح سے آدمی متقی ہو کر رہیزگار بنتا ہے دوسرا سوال ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ اور قیام رمضان کے کیا معنی ہے بہت ساری حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے اس کی وضاحت میں اور بھی کچھ حدیثیں ہیں اور علماء کے کچھ اقوال ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی بنا پر اور ثواب کے غرض سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم روزہ رکھیں اس نیت سے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے ہم تراوی کی رماز پڑھیں اس نیت سے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایماناً سے مراد روزہ پر اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کو سچا مانتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں یعنی ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے جو اس پر عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے ہمیں وہ عجر و ثواب ملے گا اور احتسابن سے مراد اس عجر کے طلب کرتے ہوئے یعنی اس کی چاہت رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے یہ عجر مل جائے اس نیت سے آدمی روزہ رکھے نہ کی ریاکاری وغیرہ یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہاں بھائی پورا روزہ رکھتے ہیں یعنی لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو تیسرا سوال کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیا جاتے ہیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں شیعتین قید کر لیا جاتے ہیں بے شک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھئے مشہور حدیث ہے اور اس میں اسی بات کا دیکھ رہا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش شیعتین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے یہاں کیا پتہ چلا کہ سرکش شیعتین کو شیعتین کو زنجیروں میں قید کر جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں مہینے بھر پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہے گا اور جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں پورے مہینے اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہے گا ایک ندہ لگانے والا ندہ لگاتا ہے اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور شر کا ارادہ کرنے والے رک جاؤ یعنی بھلائی کرنے والے لوگ بھلائی کرتے رہو اور برائی کا خیال آئی تو برائی سے رک جاؤ اور اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان رمضان میں قید کر لی جاتے ہیں البتہ سارے شیطان نہیں قید کر لی جاتے ہیں سارے شیطان نہیں ایسا نہیں کہ جتنے شیطان ہیں شیطان کی پوری نسل قید کر لی جاتے ہیں اس میں جو بڑے بڑے شیطان ہیں بڑے بڑے گناہوں پر اُبھارنے والے شیطان ہیں اور سرکر شیاطین ہیں انہیں قید کر لی جاتا ہے البتہ باقی شیطان اس دنیا میں رہتے ہیں جیسے اس کے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر ایکزٹ کونسی رات ہے بالکل اقدم پرفیکٹ بتائے گا کہ یہ والی رات یہ قدر کی رات ہے لیکن دو لوگ لڑائی کرنے لگے جھگڑا کرنے لگے اور اسی لڑائی اور جھگڑے میں یعنی ملوث تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑی اللہ کی نبی انہیں دیکھنے لگے اور اسی بیچ میں یہ چیز بھولا دی گئی بھولا دی گئی کہ شب قدر ایکچوال کونسی رات تھی اور اس کے بعد اللہ کی نبی کو بتایا گیا کہ یہ پانچ تاک راتوں میں اسے تلاش کیا جائے تو دینی بھائیوں یہاں ذریعہ کیا بنا وہ لڑائی اور جھگڑا جو لوگ لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی شامل تھا تو اسی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھولوا دیا گیا کہ کون سی رات ایکچوال میں وہ تھی اور بات پر حکم دیا گیا کہ پانچ راتوں میں اسے تلاش کرو تو پتا ہے چلا کہ وہ لڑائی اور جھگڑا شیطان کی وجہ سے ہو رہا تھا اور رمضان میں ہی ہو رہا تھا تو سارے شیطان قید نہیں کی جاتے ایسے ہمارکیٹ میں دیکھتے ہیں کچھ لوڑ لڑائی کر رہے ہیں یا ہم سے آپ سے بھی کبھی کبھر کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے رمضان کی مہینے میں بھی یا دوسرے لوگ گناہ میں لطفت رہتے تو ان ساری چیزوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ نہیں شیطان باقی رہتا البتہ بڑے سرکش شیطان کامیاب قید کر لیا جاتے ہیں اس میں ایک بات ہمیں سیکھنے کے لیے بھی ملی کہ دیکھیں بڑے سرکش شیطان تو قید کر لیا جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو چھوٹے شیطان سے بھی نہیں بچ پاتے ہیں حالانکہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اتنا مضبوط رہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ اپنے دل میں رکھے کہ وہ اس مہینے میں گناہوں سے بچتا رہے دینی بھائیو اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال ہے کیا رمضان سے ایک دو دن قبل نفل روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کی مہینہ شروع ہونے سے پہلے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث ہے یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں خلاصہی کلام یہ ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایک دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حدیثوں کا ریفرنس یہاں موجود ہے اگلا سوال ہے شعبان کی انتیس تاریخ کو بادل کی وجہ سے حلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں یعنی شعبان کا مہینہ ابھی ختم ہوا چاہتا ہے اور اگلے دن سے ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو جائے یہ چاند سے متعلق یہ حکام ہے تو وہ کیا کرے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کبھی بھی ایک عام اصول دیا کہ اگر بدلی ہو جائے اگر بادل ہو اور بالکل صاف آسمان میں چاند نہ دکھائی دیتا ہو تو کیا کرو فی تم فَأَتْمِلُوا عِدَّتَ شَعبَانَ سَلَاتِينَ تیس گنتی تمہیں پوری کرنی ہے تیس گنتی پوری کر کے پھر اگلا مہینہ اسٹارٹ کرنا ہے اگلا سوال ہے حلال دیکھ کر کیا دعا کر پڑھیں یعنی چاند دیکھنے کے بعد کونسی دعا پڑھنی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اے اللہ اس چاند کو ہم پر بابرکت و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نمدار ہونے والا بنا تو یہ دعا یاد رکھ لینا چاہیے یہ صرف رمضان کا چاند ہی نہیں دوسرے موقعے پہ بھی جب ہم چاند دیکھیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے رمضان کے حلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر چاند ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے اور کہیں دور دراز سے کوئی خبر آتی ہے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے تو اس کا ہم کیا کریں اس کی خبر پر ہمیں یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دینی بھائیو ایک مومن متقی پرہزگار شخص اگر ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے اس کی گواہی کو مان لیا جائے گا اور اس کی گواہی پر عمل کیا جائے گا لیکن اگر اس آدمی کے بارے میں یہ شبہہ ہو جائے جو گواہی دے رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے فاسق و فاضی ریگنہگار ہے یا شرپسند آدمی ہے کیسا آدمی ہے کلیر نہیں ہے تو دینی بھائیو جب مبہم آدمی ہو مبہم مطلب ایسا آدمی جس کی خود کے بارے میں بھی کوئی یقین سے نہ کہہ سکتا ہو کہ آدمی کیسا ہے تو ایسے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے البتہ اگر یقین کے لائق آدمی ہے کہ اس پر یقین کیا جا سکتا ہو تو اس پر یقین کرتے ہوئے ہمیں چاہے رمضان کا روزہ شروع کرنا ہو یا عید منانی ہو اس بات پر عمل کرنا چاہیے بہر کب کبھی ایسا مسئلہ جب درپیش ہو تو علماء اسے بہتر سمجھتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں ان کی رہنمائی میں رہنا چاہیے ہر آدمی سے ایک مسئلہ بنا کر کے اور اس پر بحث و تقرار کر کے اور اس پر وقت ضائع نہ کرے علماء ہیں کمیٹیاں موجود ہیں روحیت حلال کمیٹیاں موجود ہیں وہ جو خبریں دے سوالہ انتظار کرنا چاہیے اور انتظار کے بعد پھر اس پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں یہاں ایک مسئلہ اور میں بتا دوں بات آ گئی تو کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نکلتے نکلتے اتنا ڈائم نکل جاتا ہے یا رات کے گیارہ بچ جاتا ہے یا بارہ بچ جاتا ہے تو مزاق بھی بساؤکر لوگ کرتے ہیں کہ ابھی جیسے یہ ہوتا مغرب بات بھائی چاند نکلا تو کہتے ہیں کہ چاند نہیں نکلا تو کہیں گے آریے ابھی کیا جلدے بھی گیارہ بجے رات میں نکلے گا بارہ بجے بارہ بجے رات میں نکلے گا converge بھائی وہاں ایسا نہیں رہتا کہ گیارہ بارہ بجے کوئی علماء چاند نکال دیکھتے ہیں وہاں مسئلہ یہی رہتا ہے کہ پہلے تو مغرب کے بعد تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ کیا ہم نے اپنے علاقے میں چاند دیکھا تو بات یہ آتی ہے نا چاند نہیں دیکھا گیا پھر اس کے بعد آدھا پونہ ایک گھنڈے کے بعد دوسرے علاقوں سے پتہ آتا ہے کہ کسی نے چاند دیکھا نہیں دیکھا پھر یہ سب پتہ لگاتے ہوئے وقت گزرتا ہے اب اگر بالفرض ایک گھنٹے بعد کسی نے کہیں سے کوئی خبر ملے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگانے موقع گزرتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ آدمی کیسا ہے پھر وہ آدمی پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ خالی شبہ میں بتا رہا ہے یہاں شاید میں نے دیکھا تھا ایسا ایسا تھا میں نے بھی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا تو یہ سب میں وقت لگتا ہے چونکہ یہ شرعی مسئلہ رہتا ہے تو جلدی نہیں کی جاتے کہ فوراں خبر عام کر دی جائے اس لئے اس میں توقف کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں یقین کے ساتھ جو خبر ہوتی اسے شائع کہہ جاتا ہے اگلی سوال جس کو دن کے کسی حصے میں حلال کی خبر ملے وہ کیا کرے یعنی آدمی روزے سے ہے اور اس کے بعد اس کو خبر مل لی ہے کہ کل تو چاند ہو چکا تھا تو اب وہ کیا کرے موتبر خبر ملی یعنی پوری رات گزر گئی دوسرے دن لوگوں نے روزہ بھی رکھ لیا اب صبح دس بجے خبر ملتی ہے کہ بھائی کل ان لوگوں نے چاند دیکھا تو اب بلکل پکی خبر ہے تو اب کیا کیا جائے تو وہ روزہ توڑ دے گا کیونکہ یہ دن حقیقت میں عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہو درست نہیں ہے اگلا سوال کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلت القدر میں فرق ہو سکتا ہے بے شک فرق ہو سکتا ہے اس لیے کہ علاقے جیسے جیسے دور ہوتے ہیں ایسے چیز سورج اور چاند کا ان پر فرق پڑتا ہے مثال کی طور پر ابھی ہم یہاں اندوستان میں موجود ہیں تو یہاں ابھی ہم تھوڑی دن کے بعد زہر کی نماز پڑھ لیں گے جبکہ سعودی میں ابھی زہر کی نماز نہیں ہوگی تھوڑا اور لیٹ ہوگی کیونکہ وہاں سورج ابھی زوال پر نہیں پہنچا ہے وہاں اور وقت لگے گا تو سورج ہو یا چاند ہو علاقے کے حساب سے اس میں فرق رہتا ہے میرے خیال سے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی سوال روزے کی نیت کب کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کرنا ہے دیکھیں اللہ کی نبی کی حدیث ہے جس نے فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ایسی دوسری حدیث ہے جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں تو پتہ یہ چلا کہ رات ہی میں آدمی آدمی یہ نیت کرے کہ میں کل انشاءاللہ روزہ رکھوں گا اور پکی نیت کرے گو کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور پھر صبح آدمی اٹھتا ہے اور سہری کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک اس کی نیت کی پختگی کی دلیل ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے دینی بھائی اس کے بعد اگلا لیسن جو ہے وہ قیام رمضان سے متعلق ہے یعنی تراویہ سے متعلق سوالات ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں کتنی رکعت تراوی ہے اور کیسے پڑھی جائے گی کیا ہے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور ہم اس بحث سے گریس کر رہے ہیں اس بحث پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اگلے ٹاپک پہ ہم بڑھتے ہیں مکلفین کے احکام اگلا ٹاپک ہے مکلف مطلب جس پر شریعت لاغو ہوتی ہے اس کے کچھ احکام ہیں تو اس میں پہلا سوال کیا ہے کیا بچوں پر روزے فرض ہیں یعنی بچہ ہے ابھی بڑا آدمی نہیں ہے تو کیا اس پر روزہ فرض ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے رفع القلب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون جاتا رہے یعنی جو آدمی پاگل ہو گیا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے جب اس کا پاگل پندور ہو جائے گا تب اس پر وہ چیزیں فرض ہوگی ایسی سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے ایک آدمی جو سو رہا ہے تو اس پر جب تک وہ سویا ہوا ہے نہ نماز فرض ہوگی اور نہ دوسری شرعی آکام اس پر فرض ہوں گے جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جائے یہاں تھوڑی سی وضاحت ذہن میں رکھیں کہ سونے والے سے مراد یہ کہ جو سو گیا ہو یہ نہیں کہ جو سویا ہو دونوں کا فرق سمجھیں ایک آدمی فجر کی نماز ڈیلی پابندی سے پڑھتا ہے اس میں اٹھنے کے لیے وہ الارم لگاتا ہے یا جو بھی اس کے پاس ذریعہ ہے اس کو استعمال کرتا ہے سبح فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے لیکن کسی دن آنکھ لگ گئے وہ نہیں اٹھ پایا تو اس کا حکم الگ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس پر فرض رہا ہے جب اس کے آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن ایک آدمی جو اٹھنا ہی نہیں چاہتا وہ اس لئے نہیں نماز اس لئے نہیں پڑھ پایا کیونکہ وہ اٹھا نہیں وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا اس کو فکر ہی نہیں ہے تو اس کا عکم الگ ہے وہ یہ نہیں کہہ ساکتا بھائی میں تو سویا تھا تو مجھ پر نماز کہاں سے فرض ہو گئی آپ اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے تو دونوں کا فرق ہم لوگ اقل مند ہیں سمجھتے ہیں تو حدیث میں جو بات بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سویا رہ گیا کسی وجہ سے نہیں اٹھ پایا تو اس پر وہ نماز فرض نہیں ہوگی یا جو بھی شرعی احکام و مسائلیں وہ فرض نہیں ہوں گے ایسا ہی اور بچہ یہاں تک کہ بھالک ہو جائے بچے پر بھی حقیقت میں شرعی احکام لاغو نہیں ہوتے البتہ ان کی تربیت کے لیے ان کو شرعی احکام کے عادت ڈالنے کے لیے ان سے روزے بھی رکھوائی جائیں گے اور انہیں سات سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم بھی دیا جائے گا اور دس سال سے پھر سختی بھی کی جائے گی تاکہ وہ روزے کے پابند ہو نماز کے پابند ہو دینی بھائیو اگلا سوال ہے کیا حیز کے حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے عورت کیا حیز کے حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے ابو سعید نے یہ جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے یعنی حالت حیز میں جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں پیریٹس کے ایام ہوتے ہیں عورتوں کے اس میں نہ اسے روزہ رکھنا ہے نہ اسے نماز پڑھنا ہے نماز تو خیر بعد میں بھی اسے نہیں پڑھنی ہے یعنی اس کی قضا نہیں کرنی ہے البتہ روزے کی اسے قضا کرنی ہے بعد میں دوسرے دنوں میں اسے روزے کی قضا کرنی ہے اگلا سوال مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھے سوال کیا ہے مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھے تو جواب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے یہ بہتر ہے روزہ نہ رکھے یہ بہتر ہے البتہ اگر وہ روزہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھ لے لیکن نہ رکھے تو یہ بہتر ہے یہ اس سے متعلق دلیلیں نیچے موجود ہیں اگلا سوال کیا ہے کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے ایک آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو ایک سنت یہ ہے کہ سفر پہ جانے سے پہلے وہ آدمی کچھ کھا لے کچھ پی لے آگے سفر میں وہ اپنے ساتھ کوئی سامان بھی لے کے جانا چاہتا ہے کھانے پینے کا تو لے جا سکتا ہے لیکن گھر سے ہی کھا پی کر کے نکلنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اس حوالے سے دیکھئے حضرت محمد بن قعب انہو قال ترجمہ پڑھتا ہوں کہ محمد بن قعب فرماتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس ماہ رمضان میں آیا وہ سفر میں جا رہتے ان کی سواری بھی تیاری تیار تھی انہوں نے سفر کے کپڑے پہنے سفر کے کپڑے کون سے ہوتے ہیں سفر میں آدمی ایسے کپڑے پہنتا جو اس کے لئے آرام دے بھی ہو اور پہلے کے سفر ہوتے تھے تو اس میں کچھ اور الگ طرح کی لباس پہنتے تھا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے کھانا مانگوایا اور کھانا کھایا میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے کیا کہا انہوں نے صحابی کیا کہہ رہے ہیں ہاں یہ سنت ہے مطلب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے پھر وہ سفر کے لئے سوار ہو گئے یعنی پتہ یہ چلا کہ آدمی جب سفر پہ جانا چاہے تو گھر سے کچھ کھا پی کے نکلے اس کے بعد اگلا سوال کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے سوال کیا ہے کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے یعنی آدمی سفر میں تھا اور روزہ اس نے رکھ لیا حالانکہ اس کے لئے بہتر کیا تھا کہ روزہ نہ رکھے لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا اب اس روزے کو توڑا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس روزے کو توڑا جا سکتا ہے اگر آدمی بہت مشقت میں پڑ گیا اور اسے ڈر ہے کہ اب وہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا تو روزہ توڑ دے اس حوالے سے دیکھئے جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مہینے میں مکہ روانہ ہوئے جب آپ قرآنل غمیم پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا یعنی سفر میں جا رہے تھے تو اس جگہ پہنچے تو آپ لوگوں نے روزہ رکھا سفر میں ہے اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے صحابہ نے بھی روزہ رکھا پھر آپ کو یہ بات پہنچی کہ روزہ رکھنے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی تو آپ نے اصر کی نماز کے بعد ایک برتن میں پانی منگوا کر سب کے سامنے اسے پیار اللہ کے نبی نے خود روزہ توڑا اس پر بعض لوگوں نے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشقت دیکھی کہ ہم سفر میں ہیں بڑی مشقت و پریشانی ہو رہی تو اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہ صحابہ سے کہا ہو کہ آپ لوگ روزہ توڑ دو بلکہ اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ توڑ دیا اللہ کے نبی نے خود اسی لئے روزہ توڑا تاکہ صحابہ کو کوئی دقت نہ ہو کہ ہم روزہ کیسے توڑے پھر بھی بعض لوگوں نے نہیں توڑا تو اللہ کے نبی نے ان کی سرزنش بھی کی کہ نہیں تم لوگوں کو روزہ توڑ دینا چاہیے دینی بھائی اگلے سوال کیا ہے کہ نہایت عمر رسیدہ شخص یا دائمی مریض کے روزے کا کیا حکم ہے ایک آدمی جو بہت بودھا ہو چکا ہے بہت بودھا ہو چکا ہے تو اب وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے یا ایسا آدمی جو مستقل بیمار رہتا ہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اس بابت میں کیا حکم ہے تو اس میں دیکھیں قرآن مجید کے آیت موجود ہے اور پھر اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کیا کہتے ہیں سنیے وہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِعِقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہو وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی بہت بوڑا ہو گیا ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا جو آدمی بہت بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اسے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے وَعَلَى الَّذِينَ ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گیا ہو یا بہت بوڑا ہو چکا ہو اگلی سوال کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فیدیہ دے سکتے ہیں ایک ہی ساتھ میں تمام روزوں کا فیدیہ مطلب یہ کہ ڈیلے ایک مسکن کو کھانا کھلانا ہے تو تیس دن کے تیس مسکن کو کھانا کھلانا ہوگا تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی دن تیس آدمی کو بلائیں اور کھانا کھلائیں اس حوالے سے دیکھئے ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ وہ ایک سال روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے انہوں نے ایک برطن میں سرید بنوایا سرید ایک پکوان کا نام ہے ایک ڈش کا نام ہے سرید جو عربوں میں بڑی مرغوب اور بہت پسندیدہ ڈش ہے جیسے ہمارے یہاں الگ الگ علاقے میں الگ الگ ڈش مشہور ہوتی ہے اور لوگوں کو پسند آتی ہے ایسے ہی وہاں سرید بنوایا ہے اکتیس مسکنوں کو دعوت دی اور انہیں بھر پیٹ کھلایا تو انہوں نے کھانا بنوایا اکتیس مسکنوں کو ایک ہی ساتھ بلائیا اور کھانا کھلایا تو اس سے متعلق کبھی سوال آتا ہے کہ کیا ہم ڈیلی مسکن کو بلا کے کھانا کھلائیں تو ڈیلی ڈیلی اس کی مہمان نوازی کرنا کبھی کبھی آدمی کے لئے مشقت کا باعث ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پچیس دن کھلایا ہے چوبیس دن کھلایا ہے کسی دن کسی وجہ سے نہ کھلا پائے تو ایک مسئلہ بن جائے گا اس لئے کبھی اگر آدمی کو آسانی ہے کہ ڈیلی بلا کے کھلا سکتا تو اچھی بات ہے اور اگر ایک ساتھ بلا کے کھلانا چاہتا ہے تو دس لوگوں کو بلا کے کھلانا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پانچ لوگوں کو جس میں اس کو سہولت ہو تیس کی گنتی اسے پورا کرنا ہے اور تیس کی گنتی پورا ہو کر کے وہ اسے یعنی اپنا وہ روزے کے بدلے میں جو فیدیا دینا ہے اسے وہ پورا کر لے گا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا راشن بھیج سکتا ہے تو ٹھیک ہے آدمی اسے تیس دن کا اچھا والا راشن اسے بھیج دے چاول گے ہوں آٹا ڈال جو بھی کھانے میں جو چیزیں ہوتی ہو بھی اور اس کے ساتھ کچھ کچھ پیسے بھی بھیج دے اس لیے پیسے کہہ رہا ہوں کہ آدمی ہمیشہ دال چاول ہوئی تو نہیں کھاتا اس کے ساتھ مٹن مچھی اور کیا جو دوسری چیزیں ہیں جو اپنے گھر میں بناتا کھاتا ہے تو جیسے اپنے گھر میں اس کو کھلاتا جس میں اس کو سہولت ہو وہ ایسا کر سکتا ہے اگلا سوال کہ مریض کے روزے کا کیا حکم ہے مریض جو آدمی بیمار ہے تو اس کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے اس کا بھی جواب آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفْرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ کہ پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پوری کر لے اور جن لوگوں کو اس میں روزے میں شدید مشقت ہوتی ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ ہے یعنی مریض آدمی یہ دائمی مریض کی بات نہیں چل لی فرق سمجھیں ایک دائمی مریض ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا تو اسے فدیہ دینا ہے لیکن ایک آدمی وہ بیمار ہو گیا ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا دو دن کا تین دن کا تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ بعد کے دنوں میں اس روزے کو پورا کرے گا تو دینی بھائی اس طرح سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے ہو گیا اور جو بھی باتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی کچھ سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں یہ مسائل جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قصر السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جی مجھے اجازت دیجی جی انشاءاللہ شزاک اللہ